موسیقی ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ ہمیں دکھ ہونا چاہیے تھا انڈیا ہمارا عزلی دشمن ہے اور وہ بدبخت ہے اور ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اس نے ہمیشہ کوشش کی لہٰذا ہم اس کی جیت بھی ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے اور پاکستان کی ہار بھی ہمارے لیے جو ہے وہ باعثِ عذیت ہے لیکن ایک کھیل کو کھیل کی حد تک ہی رہنا چاہیے لیکن ہم لوگوں نے جو کچھ کیا اس سے تو لگتا تھا یہ بڑی زندہ قوم ہے لوگوں نے انٹے مار کے اپنے ہمی کیا فیصلہ باد میں اخبارات آپ نے دیکھے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ خودکشی کی کوشش کی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دیواروں سے ٹکرے ماری سکریمیں توڑ دیں اور چھے سے سات تک لوگ جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے جو ہیں وہ مر گئے اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس مرض میں مقتلع ہو گئے دکھ کی کیفیت جو ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے میں کہتا ہوں یہ بڑی غیرت مندی کا مظہرہ کیا گیا ہے اور بڑے جوش و غزب کی کہانی ہے جو میری قوم نے رقم کی ہے میں کہتا ہوں کہ ایک کھیل ہار گئے ہم اس وقت تو ہمیں ہارٹ ٹیک ہو رہے ہیں اس وقت تو ہم اپنے چہرے پہ اور اپنے موہ پہ میٹے مار رہے ہیں اس وقت تو ہم جو ہے وہ ٹیلی وینگ بند کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ پاکستان کی ہار کا منظر نہیں دیکھا جا سکتا اس لئے ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ آف کر دیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس دن رحمت ڈیویس کو لے کے جا رہے تھے امریکی گھنڈے اس دن تو کسی نے سکرین بند نہیں کی کہ یہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا اس دن تو کسی نے سکرین نہیں توڑی پاکستان میچ ہار گیا تو اپنے آپ کو ہٹے مار رہے اور ہارٹ ٹیک ہو رہے ہیں لوگوں کو جب کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی تھی اس دن تو کسی ایک کو بھی ہار ٹیک نہیں ہوا اس دن تو کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ اس کی زندگی زیر و زبر نہیں ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے اوپر عذاب مسلط ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم تاؤس و رباب کو اولیت دے چکے ہیں اور شمشیر و سنان کی زندگی جو ہے اس کو خیر عباب کہہ چکے ہیں اور ہم ایک کھیل کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ وہاں اپنی جان جیسی مطاع عزیز بھی وار رہے ہیں اور کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگائے دی گئی پورے جہان کو آگ لگ جانے چاہیے دی لیکن جو ہے وہ چین سے لے کر مراکش تک اور پوری دنیا کے اوپر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں یہ چاند مذہبی ذہن اور سوچ رکھنے والے لوگ سرکوں پہ آئے ہیں باقی لوگ اپنے آفیت قدوں میں تھے کیا قرآن کا ان کے ساتھ ربط نہیں ہے میچ کے وقت تو ساری قوم دیوانی ہو گئی تھی ساری قوم میں کہتا ہوں پاگل ہو گئی ہوئی تھی اور جو بعد میں حال ہوا قوم کا اور جس طرح کہ قوم کے جذبات دیکھنے میں آئے وہ تمہارے جذبات جو ہے کتاب رحمت قرآن مجید کو جب آتش زدہ کیا گیا تھا اس وقت تمہارے مذہبی جذبات کہاں گئے ہوئے تھے اس وقت تمہاری کیفیتیں اس طرح دیکھنے میں کیوں نہیں آئی شاید مغرب تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا اور اس نے چیک کر لیا کہ تمہارے نزدیک میچ کی اہمیت زیادہ ہے اور کتاب رحمت کو آگ لگ جائے تو اس کو تمہارے نزدیک جو ہے وہ اہمیت تم نہیں دیتے ہو اس لیے اس نے دوبارہ اعلان کیا کہ آپ اس کے چھ ہزار مزخے بھی جلائے جائیں گے اور ہر مسجد کے سامنے یورپ کے اندر جو ہے اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ ہم مظہرے بھی کریں گے اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ قوم جو ہے وہ قوم مردہ ہے لیکن اس بجی ہوئی راہ کے اندر بھی چنگالیاں موجود ہیں بعض ایک شخصی پوری قوم کا کفارہ ادا کر دیتا ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اندر آپ خود اتر جائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں چلو ساری زندگی میں میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بنچپن سے لے کر آج تک گوڑے بھی موجود ہیں جوان بھی موجود ہیں جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے اس دن سے لے کر آج تک تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے مجھے بتاؤ کہ آپ نے قرآن کے لئے کیا کیا ہے